اور ایک چیز میں نے جو یہ وقت کو سنائی تھی کہ آپ اپنی تمام چیزوں پر نگاہ رکھیں کہیں سے بھی لایاں نہیں بات نہ ہونے پائے کہیں سے بھی بڑھ زبانی نہ ہونے پائے کہیں سے بھی گصہ اچھنے کے روزہ ہوتا ہے بھوک لگتی ہے تو بس گصہ ہوتا ہے اور گصہ تو جانتے ہی آپ پہنچ چالاتے ہیں اپنے سے کمزور ہوئے ہی آتا ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنے سے مضبوط سے آگیا ہے گصہ آتا ہی نہیں اب گصہ ہوئے تو گھر پہ بیوی پر خفا ہو جائیں گے جاتے بچوں پہ خفا ہو جائیں گے والدین پہ خفا ہو جائیں گے مہلے پڑوس میں جو کمزور ہوگا اس پہ گصہ نکال دیں گے نہیں بھائی گصے کو قابو میں رکھتا ہے یہی تو اس مہینے کی ٹرینڈنگ ہے کہ جتنی گر ضروری چیزیں زندگی میں داخل ہیں اس پر باقاعدہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کریں گے اگر ایک مہینہ آپ نے لگام رکھی اپنے گصے پر بتاؤ بھائی گیارہ مہینہ کتنا سالی سے بدر جائے زیادہ تر پریشانیت کہاں سے آتی ہے گصے ہی کا وبال ہوتا ہے گصہ کر بیٹھے دوست دور ہو گیا بی بی پر گصہ در دیا گھر کا نظام پورا فیل ہو گیا اور گصہ کی ہوا آتا ہے گصہ اس لیے آتا ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے کبر کی علامت ہے گصہ آنے بیجا جگہوں پر یعنی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں گصہ ہو ایسی جگہ پر گصہ اس لیے آتا ہے کہ انسان کے در ایک بیماری لگی رہتی اس کو کبر بڑا پن اس کو کہتے کمبر اس کو کہتے بڑا بننے کی جو پوشش یا شو اس کو ہوتا ہے اس کو گصہ آتا ہے اب اگر ہم نے یہ سیکھ لیا اسی مہینے کی جو ہے اس مہینے کی مبارک ساتھوں میں یہ سیکھ لیا ہم نے کہ غصے پر اقدم کٹرور مکنا ہے پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنا فائدہ آپ کو ملے گا غصہ ہے کہ ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پڑھنا چاہیے جب غصہ آئے کہ اللہ ہم آپ سے شیطان الرجیب کی پناہ چاہتے ہیں اور قابو رکھے اب جب ایک مہینہ یہ قابو رہے گا تو انشاءاللہ پھر پکیہ آئیام میں بھی اس کو آسانی ہوتی رہیں گے ایسی زبان ہے زبان یوں ہی چلتی رہتی ہے یوں ہی بہتی رہتی ہے یوں ہی لوگوں کو کوئیوں بیاد کرتی رہتی ہے یوں ہی لوگوں کے بارے میں انام شنام باتیں کہتی رہتی اس کو گریفت ملائی نہیں بے قابو تمہیں نہیں چلنا قابو میں رہو زبان کو کیا کہیں ہم اپنے قابو میں رہو کون فسوا ہوگی تم تمہارے بولنے ہی اسے سب معاملہ خراب ہوتا ہے اس کو پکڑ گے رکھیں یوں میں نے ہم کو عدیث سنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑنا چاہے کوئی لڑنا چاہے کوئی آگر تم سے باقایرہ ایک دم سے لڑنے کی کوشش میں ہے جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ آکے سیدھے سیدھے ٹکڑا گیا یہ وہیں خامخواہ ہو لے جائے آپ تو فرما دے نہیں تم کوئی ہم روزے سے اپنی بندگی کا اظہار کرو وہ غصہ ہوئے جائے رہا اس کو آپ کہیں معافی پہ رکھتی ہے ہمیں آپ اب بتاؤ بھائی کتنا بھی کوئی غصہ ہو آپ کہہ دیں کہ نہیں بھائی ہمیں معافی پہ رکھئے تو اس کا غصہ فوراں جو ہے ختم ہو جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات